چشمِ کریم آنا آپ لوگ میرا بائیو ڈاٹا معلوم کرنے کے چکر میں نہ رہے شیر کو سنیں اور نبی کی یاد آئے خدا کیا نام لیں ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمِ کریم آنا پھر نعرِ جہنم سے ہو جاؤں میں در آنا کیا کہنا ہے یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانا تو شمِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو مہِ نبوت ہے اے جلوہِ جانانا زندہ اے بنتِ نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیزِ پیمبر کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا زندہ بھا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بھا ایک شرعور میں سنا رہا ہوں تُو عشق تو کر پہلے مل جائے گی دانائی کیا کہنا ہے اُشاہ کو ملتی ہے اس در پہ پذیر آئی پاگل تُو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدان سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرہ آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ادھوری ملاقات ہوگی انشاءاللہ ابودانہ رہا تو نیکس ٹائم پھر انشاءاللہ بھرپور آپ کی خدمت میں کروں گا بس آپ جس حال میں ہیں وہیں رہیں اتنا ٹائم نہیں ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں میں وقت کی قدر کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرات معاملہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہر آدمی اکثر آدمی کی حالت ہے کہ اگر غریب ہے کسی امیر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری حیثیت کیا ہے اگر کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے محل والے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کیڑے مکوڑے کی طرح محسوس کرتا ہے اگر کسی اہل سروت کو دیکھ لیا کسی ہینڈسم بیوٹی فل کو دیکھ لیا اس کے چہرے کا رنگ ذرا میلہ بھی رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں آزردہ خاطر ہے احساس کمتری کا شکار ہے اور اس وجہ سے اپنی اہمیت کو بھول گیا اپنی حیثیت کو بھول گیا اپنے میار کو بھول گیا اپنے وقار کو مجروع کر ڈالا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہم لوگوں پہ ہیں کہ ہم لوگ گن نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان ہے سب سے پہلا احسان ہم لوگوں پہ ہے وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہم لوگوں کو انسان بنا دیا اب آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اگر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو جیسا چاہا بنایا اگر وہ خدا مجھے کیڑا بناتا تو کیا ہوتا مکوڑا بناتا تو کیا ہوتا مچھلی بناتا تو کیا ہوتا بکری بناتا تو کیا ہوتا جانور بناتا تو کیا ہوتا گھاس پھوس بنا دیتا تو کیا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنا دیا ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اٹھارہ آزار اشرف اٹھارہ آزار مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اشرفیت حاصل ہے لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انسان بنا دیا حضرات اب یہ انسان تو بنایا لیکن یاد رکھئے گا اس سے بھی بڑا احسان رب کا جو ہم لوگوں پہ خاص طور پہ ہوا ہے انسان میں یہودی بھی ہے نصرانی بھی ہے مجوسی بھی ہے بدھ پرست بھی ہے پتھر پرست بھی ہے گنگا پرست بھی ہے جمنا پرست بھی ہے وغیرہ وغیرہ ایسے پرستش کرنے والوں کی گنتی نہیں ہے سب انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بھی بڑا احسان ہم آسیوں پہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اگر کسی بدھ پرست کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا اگر کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حسان ہے دادا مسلمان نانا مسلمان لکر دادا مسلمان مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جیسے جیسا مذہب ہمیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا حضرات اب یہ دو احسانات ہیں اس پہ آپ غور و فکر کریں انسان بنایا اتنا بڑا حسان کیا اتنا سجایا اب آپ غور کیجئے آپ نے سمجھا نہیں کہ کتنا بڑا حسان ہے حضرات ہمارے پاس بھی ہوت ہے ہمارے پاس بھی کان ہے اب سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ہوت دیا ہے کان دیا ہے ناک دیا ہے اگر ہمارا چہرہ ایسا ہے اگر ہاتھی کے جیسا کان ہوتا تو مو کیسا لگتا اگر بھائنس کی طرح اگر ہماری ناک ہوتی تو مو کیسا لگتا بکری کے طرح اگر ہمارا ہوت ہوتا تو مو کیسا لگتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سجایا کہ ناک کان سب کو دیا ہمیں بھی دیا لیکن کان دیا تو سب سے خوبصورت ناک دیا تو سب سے خوبصورت ہوت دیا تو سب سے خوبصورت اور سجایا اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا آنکھ یہاں کے بجائے بوڑی میں کہیں دے دیتا ہم وہی سے دیکھ لیتے مو کیسا لگتا ناکھ یہاں کے بجائے کہیں اور ہوتی ہم وہی سے سنگ لیتے لیکن مو کیسا لگتا اگر ہوت ہمارا آیا آنکھ وہی دیا حسن میں نکھار پیدا ہو جائے ناکھ وہی پہ دیا حسن میں رنگت پیدا ہو جائے کان وہی پہ دیا جہاں حسن میں اور مزید رانائی پیدا ہو جائے اور اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آج تا قرآن ہمارے حسن کا خطبہ پڑھ رہا ہے لقد قلقنا لنسانا فی احسن تقویم اٹھارہ سار مخلوقات کا حسن ایک طرح حضرت انسان کا جمال ایک طرح زندہ باب سمجھ نہیں پاتے حضرات یہ ایمان سب سے بڑی دولت اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے ہم مسلمان یہ سوچتا ہماری حیثیت کیا ہے ہم سے اچھا تو مکے شمبانی کا ڈرائیور ہے جس کی تنخواہ ایک لاکھ روپی ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا بستر کیا ہے ہمارا مکان کیا ہے یاد رکھنا دوست علماء کرام کی موجودگی میں نسار احمد رضی بول رہا ہے آپ حل کے منہ ہی لیں گے آپ نے اپنی حیثیت سمجھا نہیں آپ نے اپنے وقار کو سمجھا نہیں آپ نے اپنے میار کو سمجھا نہیں سن لیجے اگر کوئی مسلمان لکیر کا فقیر ہو تن پہ اچھا کپڑا نہ ہو رہنے کو عالی مکان نہ ہو لیکن اس کے پاؤں میں جو ذرے لگے ہوئے ہیں گردوں خوبار لگے ہوئے ہیں اس گردوں خوبار کے برابر بھی نہ موکے شمبانی ہو سکتا ہے نہ عدانی ہو سکتا ہے نہ دنیا کا کوئی بادولت والا ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیران والی دولت ہے ہمارے پاس ایمان والی دولت نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنعید ملاد النبی مدینہ العلم کون فرنس مسلکِ عالی حضرت یہ سارے دنیا پا یہ پیسے والے جنت کی محق بھی جنت کی خوشبو بھی نہ سم سکیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں حوضِ کاؤسر کا جام ایمان والوں کے لیے کل سے رات سے آسانی سے گزرنا ایمان والوں کے لیے رسول اللہ کی شفاہ ایمان والوں کے لیے جنت میں جانے کے اجازہ ایمان والوں کے لیے رب کا دیدار ایمان والوں کے زندہ بار آپ نے اپنے آپ کو سمجھائی نہیں ہماری شان کیا ہے اللہ کی قسم ہمیشہ اپنے آپ میں رہیے اے مولا تُو نے ملانوانی دولت نہیں دیا قارون کا خزانہ نہیں دیا ہے مولا ہمیں تُو نے ایمان کی دولت دے دیا ہے نبی کی محبت دے دیا ہے یہ سب سے بڑا تیرا احسان ہے یا اللہ سارے ساری دولت ایک طرف ایمان کی دولت واہ یا اللہ کا سب سے بڑا احسان اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنا ہے اب اس سے بھی بڑا احسان رب کا ہوا ہے لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا اور نہ میں پیسے لوں گا سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا دیکھئے لیڈیس آواز نہیں ہو جنس والی آواز نکلنی چاہیے کوئی پروبلم نہیں ہے تو آواز کھولیے لے محبت سے سبحان اللہ یا اللہ جن لوگ نے تیرا نام لیا ہے سب کا بگڑا کام بنا دے سبوں کو مدینے کی آراہی بنا دے حضرات اب بالکل اسی فکم میں رہیے گا اللہ تعالی کا اس سے بھی بڑا احسان اس سے بھی بڑا احسان جانتے ہیں کیا اللہ تعالی چاہتا تو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا شیصہ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا جس نبی کی عمت میں چاہتا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دا لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اس نے اپنی مرضی سے ہم کنہگاروں کو ہم آسیوں کو اگر پیدا فرمایا اس رسول کے عمت میں پیدا فرمایا جس رسول کی شان یہ ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے عمت میں پیدا فرمایا ہے آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ جس لکھ پہ ناز کرتا ہو مولا تیرا احسان ہے ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہم نے نبی کے نوازے کو دیکھا نہیں ہم نے نبی کے دیار کو اس وقت دیکھا نہیں ہم نے نبی کے اصحاب کو دیکھا نہیں ہم نے نبی کے روخ زیبا کو دیکھا نہیں مولا تیرا احسان ہے تو نے ہم ہندوستان میں پیدا ہونے والے چودہ سو سال کے بعد بھی آسیوں کے دلوں میں اسی رسول کی محبت ڈال دیا ہے جس رسول کے جس رسول سے محبت کرنا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جس رسول کی محبت کا تعویٰ کرنے والے نے دو پہوت کیا لیکن جب فخر زمین زمن کاجتار علم و فن زینہ کے پاغ و چمل شہر اقبا کے شگان میرے اعلیٰ حضرت نے جب عشق رسول کا اظہار کیا تو انشاء فرماتے ہیں جان عشق مصطفیٰ روز وزور کرے خدا جس کو ہوتیانے کا مزا نازو دبا اٹھائے زندہ با زندہ با زندہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان جناب اللہ نے مسلمان بنایا ہے سبحان اللہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ اور سرہ سور سے بولے سبحان اللہ حضرت ٹائم بہت کم ہے جتنی بار سبحان اللہ آل نائٹ میں کرتے یہ دو گھنٹے ہی میں کر لیجے تاکہ ہم لوگ کا کام مکمل ہو جائے صحیح بولنا گی کوئی ٹائم پاس نہیں لیکن جو لوگ عمر دراز ہیں میں ان سے نہیں کہوں گا آپ لحق کے بولیں میں حق کے بولیں میں بے عدب نہیں ہوں ان کو اپنی مرضی ہے جیسے چاہیں بولیں لیکن وہ بھی بولیں کیوں ان کے پاس ٹائم بہت کم اب بڑے ہو گئے تو تھوڑے جوان ہوں گے اس لئے ان کے پاس ٹائم کم ہے اور جو نوجوان ہیں وہ نہ سوچے ابھی تو میں جوان ہوں you are wrong ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے تو کیا بڑھا کیا نوجوان اور جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں وہ بھی ذرا ہوش کے نا کھل ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِغَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَعْخَرَتْ یَا أَجُّهَ الْإِنسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اب اس کا اردو میں معنی میں بتاؤں گا فری میں نہیں بتاؤں گا ارے آپ لوگ ہیں کہاں یہی رہی ہے یہی رہی ہے یہی رہی ہے گیارہ بجے کے بعد تو کو جا من کو جا اوکے اب اس کا معنی سنیے اللہ اشارت فرماتا ہے جب قبر ایک پورے دی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا جب قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا پایا ہم نے کیا کھویا اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فرم میں رکھا ابھی ہم لوگ دنیا کے عیش و آرام میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا اقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو صبح سے پہلے صبح کا انتظام کرے نہ کرے شام سے پہلے رات کا انتظام کرے نہ کرے لیکن اقل مند مسلمان وہ ہے مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کرنے مرنے سے پہلے حشر کا انتظام کرنے تاکہ گھر والے اس کے بھول جائے آپ کے عمال قبر میں بھی ساتھ ہو حشر میں بھی ساتھ ہو واہ واہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حسان اچھا اس سے بھی بڑا حسان رب کا ہوا اس سے بھی بڑا کیا ہوا ہے سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا حسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا سبحان اللہ کون رسول ہے الحمدللہ کس رسول کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے تو سن لیجئے حضرت آدم و عیسیٰ سے تک جتنے انبیاء پہلے آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ابھی کہیں نہیں ہے ان کی قبر کہیں نہیں ہے جی ابھی وہ زمین میں نہیں ہے نہ زمین پر ہے وہ آسمان پر ہے رضوح سے بولیجے سبحان اللہ وہ پھر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خالباً چھ سو سال تک کسی نبی کی آمد نہ ہوئی کسی رسول کا آنہ نہ ہوا یاد رکھیے گا جب مسجد میں امام نہ رہے تو مقتدیوں کا حال کیا ہوتا ہے جب قوم کا کوئی رہبر نہ ہو تو اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے جس گھر میں کوئی سب سے بڑا مینیجر کی حیثت رکھنے والا نہ ہو تو اس گھر کا نظام کیسا ہوتا ہے پوری دنیا خالی تھی کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی پیشوہ نہیں کوئی رہنما نہیں کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ انسان رہ گیا انسانیت ختم ہو گئی آدمی رہ گیا آدمیت ختم ہو گئی لوگ نفس کے غلام ہو گئے اور جب نفس کے غلام ہو گئے شیطان کی پیر بھی کرنے لگے شیطان نے ان لوگوں کو اس طباہ کے کوئے میں ڈال دیا جہاں سے وہ نکل نہ پائے شراب عام ہو گئی زنا کا بازار گرم ہو گیا جوا کھیلنا عام بات ہو گئی عورتوں کو لوگ منحوز سمجھنے لگے کوئی رہبر نہیں کوئی پیشوہ نہیں عورتوں کے ساتھ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اگر کوئی عورت اگر حائزہ ہوتی تو لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے اسے منحوز سمجھا جاتا اگر کوئی عورت کا اگر شوہر مر جاتا اس عورت کو لوگ منحوز سمجھتے اپنے آبادی سے دور قیر آبادی میں لے جا کے رکھ دیتے بغیر نمک کے سال بھرتک اس عورت کو کھانا کھلائے جاتا مدت پوری ہو جاتی تو گدھے کے پیٹ پہ بٹھا کے سارے شہر میں رسوہ کیا جاتا اگر کوئی آدمی جوا کھیننے لگتا پیسے ختم ہو جاتے اپنی بیوی کو داو پہ لگا دیتے اگر کوئی عورت امید سے ہوتی ایک نیا ٹینشن ہوتا اگر بیٹا ہوگا تو ٹھیک ہے اگر بیٹی ہوگی تو مجھے لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے اور ہونے والی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ایسے تندل اتنے سخت دل لوگ تھے حضراء کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گڑھا کھوٹ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے بیٹے چھلاتی رہ گئی لیکن باپ کو ذرا بھی ملان نہ ہوتا تھا ایسے پتھر دل لوگ ہو گئے تھے حضراء شراب آم ہو گئی تھی ایسے عالم میں ظلم ہی ظلم ہو گیا عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی چوتے کے برابر بھی لوگ عورتوں کو نہ سمجھتے تھے یہ تو عرب کا حال تھا لیکن پوری دنیا میں یہی حال تھا ہمارے بھارت کا بھی یہی حال تھا اگر کوئی عورت بھی دوا ہو جاتی تو اس کے شاور کے چتا کے ساتھ اس کی بیوہ کو بھی جلا دیا جاتا تھا احسان مانے ہندیہ کے لوگ احسان مانے ہر مذہب کے لوگ چینے کا سلیقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے ہر چینے کا سلیقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے عورتوں کا مقام مصطفیٰ نے بتایا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام ارے وہ اسلام مذہب ہے جو عورتوں کو حق دیتا ہے بیوہ کو حق دیتا ہے پیٹی کو حق دیتا ہے ماں باپ کا حق ہے اسلام سب کا حق دیتا ہے کسی کا حق مارتا نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جس کا پیغام ہے جیو اور جیو دے اسلام ایسا مذہب ہے جو ظلم کا سبق نہیں دیتا ہے اسلام امن و شانتی کا سبق دیتا ہے اور یہی وجہ ہے عرب سے اسلام کی شما روشن ہوئی آج پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور ایک دعطار بھی آنے والا ہے پوری دنیا سے سب مذائب ختم ہو جائیں گے ہمارا اسلام تھا ہے اور رہے ہیں نعرے تقدیر نعرے رسالت جشنعید ملاد النبی مسلکِ عالی حضرت و عورتوں کا یہ حال بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے ایسے عالم میں حضرات زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں غریبوں کیاں ہیں بیواؤں کے دل کی آوال سبیں کٹی ہو گئی اور پیدا کرنے والے کی طرف لو لگا لیا اے پیدا کرنے والے اگر تُو نے پیدا کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے ہمیں جینے کا موقع دیا جائے ہمیں بھی سانس لینے کا موقع دیا جائے بیواؤں کیا ہے غریب بچیوں زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں غریبوں کیا ہے رب کی بار کا مقبول ہو گئی مہینہ ربل اول کھایا دن سمار کھایا نصیب سادک کھایا اور سیدہ آمنہ کے آنگل میں نبیوں کا نبی آ گیا رسولوں کا رسول آ گیا اور وہی رسول آیا جس رسول کے آنے سے اللہ تعالی نے احسان جتایا ہے اور سرکار آ گئے بہار آ گئے سرکار آ گئے بہار آ گئی سرکار آ گئے آپ بول رہے ہیں فرشتے گواہ ہو رہے ہیں دو فرشتے 24 آورز یہاں پہ رہتے ہیں ہے نوائے اول فول بولیے گا تو بھائیں والا لکھے گا اچھی اچھی بات بولیے گا بھائیں والا لکھے گا آپ بولیے فرشتے کا قلم چالو ہو جائے سرکار آ گئے مو کھول کبھلیے سرکار آ گئے اور کیسی بہار آئی جانتے ہیں میں بول رہا ہوں آپ لو مجھے دیکھ رہے ہیں پوچھئے علماء کرام سے قیامت کا جتنی بہار آئیں گی وہی بہار اول ہے اسی بہار کے صدقے میں دنیا میں بہار نظر آ رہی ہیں اور اسی بہار اول کی برکت ہے کہ آج بھی آپ کے گھر میں بہار ہے اسی کا صدقہ ہے آپ کے دکان میں بہار ہے اسی بہار کا صدقہ ہے سرکار آ گئے بہار آ گئی پہلی بہار میں دیکھنا رہا ہوں آج سری ملاقات میں آپ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن فل پک اپ میں ہوں آپ بھی پک اپ ماں جائیے آپ لوگ جو ہے لگتا ہے نس نبض دیکھ کر کے سبحان اللہ بول لیں ارے بغیر کچھ دیکھے بولیے سبحان اللہ ایسے ہی زہر حصر مغرب اشار کتنی لوگوں نے پڑھائی نہیں ہے کچھ موقع مل گیا ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں محبت سے بولیں سبحان اللہ پہلی بہار جو آئی وہ میں بتا دے رہا ہوں جس دن میرے سرکار کی ولادت ہوئی اس دن پورے مکہ میں جتنی عورتوں نے بچوں کو جنم دیا کسی کو بیٹی نہ ہوئی سب کو بیٹا ہی پیدا ہوا سب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس لیے کہ اس وقت جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ماتم قدر گھر بن جا گیا تھا رب کی رحمت کو جو شایع اے محبو آج آپ آئے ہیں آپ کے آنے سے آج کوئی روئے گا نہیں آج کوئی غمزدہ نہیں ہوگا آج خاندانِ پلو حاشم میں خوشی کی لہر ہے آج ہر غریب امیر کے گھر میں خوشی کا محول سرکار آگئے ذرا حضورت میں لے سرکار آگئے اب بہار آگئی اب بہار جو آئی ہے تو ایک دو نسخہ اور میں بتا دی رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا حسان اچھا وہ رسول کیسا رسول وہ رسول کیسا رسول آج بتا دوں یا دو ہزار تیس میں ہاں نہیں کیش نہیں ہوگا ٹھو رہے گا ہاں انشاءاللہ پھر آؤں گا انشاءاللہ میں بتا دوں گا بس یہ کہلئے سرکار آگئے بہار آگئی اب اس میں ہوا کیا یہ آپ لوگ کو معلوم ہے لیکن پوائنٹ جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس وقت کا محول تھا کہ دیہات سے عورتیں آتی شہر میں اور بچوں کو لے جاتی کھلی آب و ہوا میں دیکھ بھال کرتی تو بہت ساری عورتوں کا ایک گروہ بنا اور ساری عورتیں سفر کو روانہ ہوئی اسی عورتوں کی بھیڑ میں ایک خاتون عورت تھی انہی کا نام معلوم ہے باقی کسی کا نام نہیں معلوم ہے اور اس کا نام میں بتاؤں گا لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کسی کا انتظار کرے دوست بولو سبحان اللہ ان کا نام کیا تھا بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ حضرتِ علیوہ بھی تھی لیکن چلی تو ساتھ رہ گئی پیچھے وجہ آپ کو معلوم ہے ان کی سواری کمزور لا غر چلنے کے خابل نہیں ساری عورتیں آئیں امیروں کے بچوں کو لیا چلی گئی آخر ماہی معلوم اللہ سارے پیسے والے امیر کبیر کے بچے تھے سب کو عورتیں لے گئیں میاں بیوی دونوں ساتھ تھے حضرتِ حلیمہ کے ساتھ ان کا شعور بھی تھا ان کے شعور کا نام مجھ کو معلوم ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ جو لوگ بولنے ہیں سباللہ ان کو پھپڑا کی بیماری سے بچاؤ کیڈنی کی بیماری سے بچاؤ دل کی بیماری سے بچاؤ صحیح بات ہے گی نہیں اب اوکے رہیے گا ان کا نام تھا حارس کیا نام تھا حارس میاں بیوی نے ایک میٹنگ کیا اجیگ کیا کہو گے سب بچوں کو تو لے گئی ہیں عورتیں حلیمہ کیا کرو گی تو حضرت حلیمہ کہتی ہے سنیے نا آئی ہوں خالی جاؤں گی نہیں خالی لے کے ہی جاؤں گی ارے تو کس کو لے کے جاؤگی کہا سنی ہوں خاندان بنو حاشم میں بچہ پیدا ہوا ہے اب کوئی عورت نہیں لی ہے چلو انہی کے پاس ہم انہی کو لے کے چلیں گے کہا چلو 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 تو اس وقت جو آدھار کار تھا نہیں تھوڑے یہ کہ کوئی آئی ہے اور بچہ دے دے بھائی انکوائری تو ہونی چاہیے تو آدھار کار تو تھا نہیں پوچھا گیا تمہارا قبیلہ کونسا ہے کا بنو سعد تمہارا نام کیا ہے حلیمہ کا اچھا نام بھی اچھا ہے قبیلہ بھی ادھر سعادت ہے ادھر حلم ہے ٹھیک ہے بچہ یتیم ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے کچھ بھی ہے میں لے کے جاؤں گی کچھ بھی ہے لے کے جاؤں گی اب یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں علماء کو نہیں سنا رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں جتنی عورتوں نے جا کر کے یوں ہی آگئی اصلیت یہ ہے عورتوں کے اندر کیا بسار وہ نبی کو قبول کریں ارے میرے نبی نے کسی عورت کو قبول نہ کیا میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پسند کیا حضرت حلیمہ گئی اور جانتے ہیں زندہ بار ہاں ٹھیک ہے ذرا بچہ کو دیکھ لاؤ پہلی بار یہ پہلی بہار اب دوسری باہر دیکھ لیجئے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ سرکار کو سبز ریشنی کپڑے میں لپیٹ کر کے لایا گیا جو ہی میں نے ان کو دیکھی دیکھتے ہی میں فریفتہ ہو گئی دیکھتے ہی میں دیوانی ہو گئی میں اپنے آپ کو بھول گئی کیوں حضرت حلیمہ کہتی ہیں بڑے بڑوں کے بچوں کو میں نے دیکھا تھا آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا میں ان کو دیکھی میں ان کی ہو گئی اور جب انہوں نے مجھ کو دیکھا تو میرا سینہ جو پہلے دودھ سے خالی رہتا تھا میرے بچوں کا پیٹ نہیں پھرتا تھا آمنہ کے لال میں دیکھا میرا سینہ دودھ سے بھر گیا سبحان اللہ اب حضرت حلیمہ وہاں سے نکلتی ہیں اور اپنے شاور سے کہتی ہیں عجی سنتے ہو والا کیا ہوا والا کان تو لائے کان قریب کیا مو کے کہا بولو کہا سنیے بچہ جو ہے برکت والا ہے رحمت والا ہے جمال والا ہے کمال والا ہے نور والا ہے کہا حلیمہ کیسے کہہ رہی ہو ایک نظر میں تم نے اتنا اندازہ لگا لیا جمال والا ہے کمال والا ہے برکت والا ہے رحمت والا ہے حضرت حلیمہ کہتی ہاں ارے میں سچ کہا رہی ہوں نا آپ کو معلوم ہے نا میرا سینہ دودھ سے خالی رہتا تھا میرے بچوں کا پیٹ نہ بھرتا تھا آمنہ کے لال میں دیکھا ہے اب دودھ کی کمی نہیں ہے میرے بچے کا بھی پیٹ بھرے گا آمنہ کے لال کا بھی پیٹ برکت والا ہمارا نبی برکت والا ہمارا نبی فخر سے بولو یار برکت والا رحمت والا نور والا الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اب آئیے حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے پہلی تو برکت دیکھ لیا اب کا ٹھیک ہے چلو تو حضرت حلیمہ اپنے شاور سے کہتی ہے سنو بچہ بہت برکت والا ہے شکرانے کے طور پہ ہم کعبے کا تواف کر لیں ایک ہم لوگ ہیں سائیکل پہ چڑھتے تھے سوچا ایک موٹر سائیکل ہو جائے اللہ نے انتظام کر دیا صدر شکر ادا نہیں کیا جو پڑی میں راتیا تھا محل پہ رات کرنے لگا کبھی شکر کا جذبہ پیدا نہ ہوا حضرت حلیمہ کہتی ہے چلو شکرانے کے طور پہ کعبے کا تواف کریں اب علامہ مفتی امام الدین صاحب کی ملا اور بھی بہت سارے ظاہرین تیبہ ہوں گے ان سے پوچھئے سرکار کی جائے ولادت کہاں پہ ہے وہاں سے کعبہ شریف کتنی دور ہے بلکل سامنے سامنے ہے ہاں جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو ایک روم بنا دیا ہے اندر کتاب تاب رکھا ہے کی نہیں رکھا اللہ جانے لیبریڈی بنا دیا ہے اور ہر گھڑی اس میں تالہ لگا کے رکھتا ہے کیوں ہم لوگ کے ڈر سے بریلویوں کے ڈر سے وہ جانتا ہے وہ آئے گا اب کچھ کرے ہیں نہ کرے گا ہاتھ با دے گا کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام اس وجہ سے تالہ ہی لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور سامنے ہی باب مروہ ہے مروہ پہاڑ اور اسی کو عبر کیجے گا سامنے مطاف ہے سہنے کعبہ ہے اسی بیج میں ذرا سا سائٹ میں ابو جیل کا گھر ابو جیل کا گھر اس کے گھر کو کیا کیا سعودیوں نے بتا دوں ٹوائلٹ بنا دیا شوچالہ بنا دیا ہے انڈین جو بھی جاتا ہے زبردستی اس کے گھر میں جاتا ہے برباد کرنے دھاتا ہے بس حضرت حلیمہ نے لیا سرکار کو کہا چلو ہم شکرانے کے طور پر تواف کر لیں تواف کا جو قانون ہے وہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تواف کرنے سے پہلے حجر اصوات کو چومنا ضروری ہے تب آپ تواف شروع کیجئے اور ایک حجر اصوات کڑو رو لوگ چومنے والے میرے جیسا کمزور آدمی بھی چوم لیتا ہے الحمدللہ اوہ ناجریہ کا آدمی کیا باڈی بیلڈر صاحب اتنا مضبوط آدمی صاحب رہتا ہے ہم لوگ تو اس کے سامنے ہوا پہلوان لگتے ہیں لیکن الحمدللہ چوم لیتے ہیں حضرت حلیمہ نے کہا چلو تو تواف سے پہلے حجر اصوات کو چومنا ضروری رب کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب دیا اور محبوب کے حسانات انشاءاللہ پھر کبھی ایک احسان بتا دی رہا ہوں سرکار جانتے تھے جانتے ہیں کہ کمزور بھی آئے گا تواف کے لیے بوڑھا بھی آئے گا تواف کے لیے ناتوا بھی آئے گا تواف کے لیے اگر وہ حجر اصوات نہ چوم سکا تواف کیسے کرے گا تو نبی نے بتایا سن لو تم دور ہی سے اپنے حجلی کو حجر اصوات کی طرف کر لو اسے چوم لو اسے اسطلام کہتے ہیں تواف شروع کر دو نبی نے بوڑوں پہ بھی احسان کیا کمزوروں پہ بھی احسان کیا اب حضرت حلیمہ نے کیا کیا وہ سن لیجئے سرکار کو سین کعبہ میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سوچا کہ ہم تواف کریں اب یہاں پہ ایک نئی بات سامنے آگئی میں اس کو بتاؤں اس سے پہلے آپ بولیں سبحان اللہ پیچھے والے دوست سبحان اللہ آج شکر منائیے کہ ٹائم نہیں ہے حسد اقبال صاحبی ہے میں بھی الحمدللہ نات بھی پڑھتا ہوں منخبت پڑھتا ہوں حمد بھی پڑھتا ہوں تہنیت کے اشار پڑھتا ہوں قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں دروش شریف بھی پڑھتا ہوں وقت آ جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں آپ لوگ کا نہیں اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں بے پناہ برکت احتاف فرمائے ذرا زور سے بولیں آمین حضرت حلیمہ دیکھتی ہے کہ سرکار کو سین کعبہ میں ہم نے رکھا سوچا کہ ہم تواف شروع کریں حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جس حجر اصورت کو چومنے کے لئے پوری دنیا کے لوگ پہ تاب رہتے ہیں وہ حجر اصورت اپنی جگہ سے ہٹا اور نبی پاک کو آنکھیں چومنے لگا حضرت حلیمہ یہ منظر جب دیکھتی ہے اپنے شاور سے کہتی ہے میں نے کہا تھا نا برکت والا ہے نور والا ہے جمال والا ہے کمال والا سبحان اللہ حضرات اب انشاءاللہ پھر کبھی لیکن یہ میں بتا دوں اگر کوئی آدمی آج بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آدھی بیماری یہ بتاتا ہے اور آدھی بیماری ڈاکٹر پوچھ لیتا ہے اور اس سے بھی آگے نہیں سمجھتا ہے تو ایک سرے کرواتا ہے خون ٹیشٹ کرواتا ہے مشین کمپیوٹر نے بتا دیا اسی کے روشنی میں ایک دوا نہیں ادھر ادھر ملا جلا کے مکسر دوا دے دیتا ہے کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب بلوکیس کیوں ہوا ہارڈ کے پاس ہارڈ ایٹک کیوں ہوا بخار کیوں لگا پھپڑا میں پانی کیوں ہوس گیا یہ مرض کیوں ہوا یہ کیوں کا کوئی کوسٹن کرتا ہی نہیں ہے قابل ڈاکٹر ہوگا تو بتا دے گا قابل ڈاکٹر ہوگا تو بتا دے گا تو سن لو میرے دوست یہ وہ ڈاکٹر ہے جو نہ پوچھو گے تو بتائے گا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول دیا ہے جو اللہ کا حبیبی ہے اور دنیا میں سب سے بڑا وہ طبیبی ہے نبی سے بڑا کوئی پاکٹر نہیں نبی سے بڑا کوئی حقیب نہیں نبی سے بڑا کوئی اقلمند نہیں نبی اپنے امت کے جہاں پر ایمان کا خیال لگتے ہیں عامان کا خیال لگتے ہیں وہی پر اس کے صحت کا بھی خیال لگتے ہیں اس کے جسم کا بھی خیال لگتے ہیں داک کیسے بچے گا دماغ کیسے بچے گا پاگل ہونے سے کیسے بچے گا خدنوں کے مر سے کیسے بچے گا دل کے امراض سے کیسے بچے گا اے میرے دو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کی بیماری سے بچائیں تمام جسمانی امراض سے بچائیں تو آپ کو کوئی پیش کرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی پہ نصیر نبی کے صیرت کو اپنا لیجئے سلطے کے رسول کے پابند ہو جائیے انشاءاللہ عبادت بھی ہوگی جسم کی حفاظت بھی زندہ باز میں نے یہ کہا آپ نے سن کے نکال دیا لیکن سن لیجئے پوچھئے آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن بھر میں دو تین مرتبہ گردن کے اوپر جو نصہ ہے اس کو تر ہونا ضروری ہے ورنہ پاگل ہو سکتا ہے داکٹر کہتا پیپسو ڈینٹ کلاو زب لگا لو دماغ کے مر سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے کوئی طریقہ نہیں نکالا ورزش نکالا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا ایسا طریقہ بتا دیا مسواک کرو وہ خوشبودار ہو جائے گا مسواک کرو ہاتھ کے امراض سے بچاؤ گے مسواک کرو دماغ کے بیماری سے بچاؤ گے نبی کے سنت میں عمل کرو آخری بات بتا دی رہا ہوں ڈاکٹر صدی انڈیا کا ہی ڈاکٹر ہے بغیر چیر پھاڑ کر کے وہ علاج کرتا ہے بغر پیسے میں صرف مشورہ دیتا ہے وہ کیسا مشورہ دیتا ہے اگر کوئی مریض آتا ہے کہتا مجھے یہ پروبلہ کہتا وہ ہوا کیوں بولا آئی ڈونڈ نو کہتا میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کھان پان ٹھیک رکھو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کھانے پینے کا طریقہ ٹھیک کرو وہ غیر مسلم ہے میں نے سنا ہے کہتے ہوئے ڈاکٹر کہتا ہے کہ سنو کبھی بھی پانی پیو تو بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھانا کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کھڑا کھڑا مت کھانا تمہیں معلوم نہیں کھڑا ہو کے کھاؤ گے بیماری جنم لے گی اور چبا چبا کے کھاؤ وہ نہ تمہارا میدہ کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا جب ڈاکٹر بول رہا تھا مجھے اپنے نبی کی یاد آ رہی تھی آج چالی چودہ سو سال کے بعد جو ڈاکٹر طریقہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ نے سارے چودہ سو سال پہلے بتا دیا لقوہ چھوٹا ہو چبا چبا کے کھاؤ پانی چندی نہ پیو اور کھڑا کے نہ پیو کھڑا ہو کے نہ کھاؤ بتا یہ چلا نبی کی سنت پر عمل کریں گے عبادت بھی ہوگی جسم کی حفظت اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عروج اتا فرمائے معامنین کو اللہ تعالیٰ ترقی اتا فرمائے اور آپ تمامی حضرات کے کمائیوں میں خوب خوب برکت اتا فرمائے حضرات آج شکے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اسی لئے میں چاہتا یہ ہوں ہماری گفتگو ادھوری رہی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا اب میں آپ کا مہمان ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں ایک احسان اور آپ کر دے ایک احسان تیار ہیں تیار ہیں آپ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ایمان سلامت ہے نو پوبلم کیا کہنا ہے تیارہ زور سے بلونا میں سبحان اللہ ایمان سلامت ہے نو پوبلم جیئیں گے تو مسلمان بن کے مریں گے مسلمان بن کے ہاں ایمان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کیا کہنا ہے ہر ماہوں سے اور بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی اپنی اولاد کو جب دیوت پلاو تو یہ سبق بھی پڑھاؤ کہ جیسے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے ویکسن کا لینا ضروری ہے ویسے سلیہ کلیت کی بیماری سے بچنے کے لئے آلہ عزت کی محبت کا جام بینا ضروری ہے واہ اللہ عزت اپنے بچوں کو بتاؤ آلہ عزت کون ہے آلہ عزت سے رشتہ محبت مضبوط رکھو یاد رکھنا کچھ رہے نہ رہے ایمان بھی محفوظ رہے گا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا زندہ آبا زندہ آبا الحمدللہ ادارے معایم میں تیر بجے ہی آگیا تھا سب دیکھا اور چونکہ اتنا اچھا جلسہ اتنی اچھی سجاوٹ اتنا اچھا انتظام اللہ عمد مفتی محمد عیسیٰ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ ابتدائی وقت میں جب اور جلسوں میں آواز دی جاتے ہیں ہاں صاحب آج آئیے جلسہ شروع ہونے والا ہے یہاں میں نے دیکھا جلسہ شروع ہوتے ہوتے پورے نبی کے دیوانے حاضر ہو گئے یہ بہت اچھی بات سن بھی رہے بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے میں چاہیے رہا ہوں کہ جہاں پہ میرا کام ہو رہا ہے آپ کا کام ہو رہا ہے ادارے کا کچھ کام ہو جائے ادارے کا کچھ کام ہو جائے ادارے کا کام کیسے ہوگا نہ میں آپ سے سونا مانگوں گا نہ چاندھی مانگوں گا نہ کڑو روپیہ مانگوں گا ایک کڑو روپیہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس تو دینگے کیا میں چاہتا یہ ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے وہ اپنے مرہومین ماں ہے باپ ہے وغیرہ وغیرہ ساس بھی ہے مری اس کے نام بھی دے سکتے ہیں ہاں کوئی اپنی بیوی کے بھی نام پر دے سکتا ہے کیا ہزار دو ہزار جو بن پڑے آپ یہاں پہ لا کر کے جمع کر دیجئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کی شرکت ہو جائے اندر کی بات ہے میں بتا نہیں رہا ہوں کل جعوید بھائی سے پوچھ لیجئے گا سمجھ گئے ہیں یہ معاملہ ہے کل ان سے پوچھ لیجئے گا ورنہ جلسہ تو انشاءاللہ ہوتا ہی رہتا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میں چاہتا ہوں اتنا بڑا جلسہ ہے اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ایک آدمی صرف ایک گیارہ سروپیہ اپنے ماں باپ کے نام پر اس ادارے کو دے دے اگارہ سو اے سبحان اللہ راستہ دے دیجئے سبحان اللہ راستہ دیجئے نعرہ تکبیر اہاں ایسا نعرہ مطلب ہے یہ اگارہ سروپیہ دمدار نعرہ ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنعید ملاد النبی مسلکے علی حضرت مدینہ العلم کونفرنس علماء اہل سنت مفتی صاحب کیلہ گواہ ہو رہے ہیں پہلی بولی پہ ماشاءاللہ مشتاق بھائی نے گیارہ سروپیہ دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی نے اگارہ گھر سے دیا ماشاءاللہ میرے بھائی نے پانچ سروپیہ دے دیا ون ٹو ٹھری تین آدمی گیارہ سروپیہ دیئے ہیں ماشاءاللہ حضرات میں چاہتا ہوں کہ وقت کا آپ انتظار نہ کریں بس اٹھیں جو ہے ماشاءاللہ مچارہ تچند افراد اور آجاتے اگارہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مشتاق احمد ماشاءاللہ مشتاق بھائی آگے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ایسا دینے والے محمد سالو اچھا اس کا معنی لغت میں دیکھنا پڑا ہے ماشاءاللہ سالو بھائی نے گیارہ سروپیہ دیا ہے لگہ پانچ آدمی ہو گئے ہیں سبحان اللہ اگر چھے آدمی ہو جاتے ہیں اگارہ کی عدد پوری ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ شکیل بھائی زندہ بھائی محمد عثمان صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد آزم صاحب نے اگارہ سروپیہ دے دیا ماشاءاللہ ایک صاحب کاب کا نام محمد امیر احمد پانچ سروپیہ دیا آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ عجوبہ ہو رہا ہے اُٹھئے نا پیسہ لائیے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہا کیا کہنے کیا نبائی محمد یعقوب زندہ بات آپ کا نام آچھا ٹھیک ہے یعقوب بھائی نے جو نوٹ دیا ہے یہ آواز ہے دیکھیں آواز دیکھیں اس میں کتنی آواز ہے ہاں پانچ آدمی اور گیارہ گیارہ سوپے دے دیجئے تاکہ میں جلدی سے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں کچھ لوگ ہیں جو اپنے گیاروی شریف کا مہینہ میرے بھائی کو کوئی ایک آدمی آجاؤ سرکار غوث پاک کے نام سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک آدمی بھائی سرکار غوث پاک دستگیرہ دیاللہ تاکہ کے نام پر گیارہ سوپیہ لے کے آجائے ماشاءاللہ کیا نام بیٹا ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی گیارہ سوپیہ سرکار غوث پاک کے نام پر لے کے آجائیں میں شیر دھونڈ رہا ہوں آپ لو اس طرح خاموش بنے ہوئے ہیں جیسے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے لائیے پیسہ نکالیے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا نام بھائی نام نہیں ہے ہم نہیں جانیں گے تو کیا بھائی میرا اللہ تعانیٰ ہے مصرور ہم ہے آرے بھائی اگارہ سو ہے اٹھارہ سو ارے ما شاء اللہ نارہ تک بھی یہ مصرور بھائی سب سے عبر ٹیک کر گیا اٹھارہ سو روپیہ دیا ہے ہے کوئی ماں کا لال ان کو آگے بڑھ جائے دو ہزار دے دے only دو ہزار ہے کوئی آجائے ماں کا بیٹا انشاءاللہ ان کی ماں زندہ ہے تو عمر میں برکتیں ہو جائیں گی اور اگر انتقال کر گئی ہے تو قبر میں مرتبہ بلند ہو جائے گی سبحان اللہ کوئی اگر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا نامتا رفیقہ مر ماشاءاللہ آپ لوگ کتنی اچھے لوگ ہیں سب لوگ قبر کا انتظام کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلے گا ان انتقال ہو یہ تب پتا چلے گا ابھی تھوڑے ہی پتا چلено سبحان اللہ آئیے ماشاءاللہ پھولے شب نم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں سبحالہ بھی نہیں بولنا میری جان لیجے گا کیا پھولے شب نم کی بات کرتے ہیں سبز موسم کی بات کرتے ہیں ایک آن میں گیارہ سو روپیہ دے گا تب میں اس سے آگے بڑھوں گا ایک آن میں لائے جلدی لائے جلدی لائے ساڑھے پانچ سو اببہ کے نام ساڑھے پانچ سو ماں کے نام ہو گیا لائے آپس میں ہی چندہ کر لیجے جلدی لائے جلدی لائے اٹھئے دیر نہ کیجئے بھائی ماشاءاللہ میں روکے ہوا ہوں اللہ تعالیٰ آئے ماشاءاللہ آ رہے چچا راستہ دو میرے لار پھولے شب نم کی بات کرتے ہیں سبز موسم کی بات کرتے ہیں پیسہ لائیں گے ونہ میں بھی انتظار کرتے ہیں محمد یونس صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بزروں لوگ پیسہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ فاروق احمد ون ٹو ٹھری فور انگلیس جانتا ہو میرے بھائی ہم روٹہ چھاپ نہیں ہو لائے ماشاءاللہ شفیق علم زندہ بھائی ماشاءاللہ گننے میں دیر ہوگی سبحان اللہ پھول شب نم کی بات کرتے ہیں سبز موسم کی بات کرتے ہیں جنتی لوگ کے ہی محبت سے ہاں ہاں رکھے نہ آپ ایسا ہے چچا دو شریف آدمی کو سمجھ گئے ہیں گمچا وگر تولیہ دے دیجئے اما جتنا پیسہ ہے منی پرس میں سب نکال کے دے دو ایک بھی روپیہ واپس نہیں جائے ورنہ تمہارا پیسہ جائے گا کل تمہارا لڈو گڈو جو ہے وہ زید کرے گا جا کے کیا کیا لولی پاپ کھا جائے گا جتنا پیسہ سب دے دو کل انشاءاللہ پھر میرا خدا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی آدمی جا رہا اما جتنا ہے منی پرس میں ایدھا ادھر بہت پیکٹ ہے ان لوگ کے پاس بھی ہیں منی پرس نہیں دھر پیکٹ ادھر پیکٹ جتنا ہے سب نکال دو بھائے ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے شوار کے عمر میں برکت دے گا کمائی میں برکتیں ہوں گی عورتیں تو اس سے خرچہ کرتی ہیں مرد لوگ اپنی بیوی کے نام پر نہیں دیتا ہے لاؤ ہے کوئی ہسپینٹ نمبر ون اگار اس روپیہ دے دو اپنی بیوی کے نام لاؤ نہ بھائے کوئی ہے ماشاءاللہ اس میں شرمالی کی کیا بات ہے بارات لے گئے تھے ڈی جے کے ساتھ کیا نام سلطان رضا حبیوی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے انشاءاللہ دھامنگر شریم ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہاں ڈی جے نے کہا جاتا ہے اب بھرے مجمع میں فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے قبول کیا بیٹا کیا قبول کیا تھا یہ سب نے قبول کیا تھا دوا بھی لاگو کھانا بھی دوگے کپڑا بھی دوگے مکان بھی دوگے اب بیمار رہے گی تو علاج بھی کرواؤگے چندہ ہوگا تو اس کے نام پر پیسہ بھی دوگے ہے کوئی ایسا ہسپینٹ نمبر والا ہے اور تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ سب ایسے ہی فولس محبت ہے کوئی آدمی نہیں دیا ہے لایئے کوئی آدمی ایک دے دیجئے بات ماشاءاللہ وہ تو اچھا رہے گا لاو لے میرے بیوی اپنے بیوی کے نام پر دے دو ماشاءاللہ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں سبز موسم کی بات کرتے ہیں جنتی لوگ کی محبت سے سبحان اللہ اب لگ رہا کیا ہمارے روح نکل گئی ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں پیسہ لائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے بعد جو مصرہ آ رہا ہے اسی مصرے کے انتظار میں ہوں ایسا کیجئے سب نے ایک ہزار دیا جتنا دیا دو تین آدمی پانچ پانچ سو روپے دے دیئے اٹھے اب پانچ سو ریٹ گر گیا پانچ سو روپے لائیے پانچ سو روپے نہیں دیجئے گا اب کیا دیجئے گا حضرت میں چاہیے رہا ہوں کہ مجمع ہے افرہ تفریح ہو جائے گی تو سب کے پاس ایک آدمی چلا جائے گم چھلے گی کیا ہاں میں جعوید بھائی سے کمیٹی والے سے کہوں گا پلیس کم ہیئر کوئی ایڈانٹ ٹیم اتنی ہی انگلیس جانتا ہوں اس کا مانک بیان کر دو کیا کمیٹی والے کہا ہے ایسا کیے کمیٹی والے آئیے اور آپ لوگ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہی ہے سمجھ گئے اور سب لوگ اپنے اپنے جم میں ہاتھ ڈال لیجئے جتنا ہے گھٹکہ کا پیسہ سب نکال دیجئے نہیں تو تو عورت کی طرف نے کہا ہے مردوں میں جو ہے ما شاء اللہ حضرت گمچہ لے لیجئے اب میرے بھائی ایمانداری کے ساتھ جو ہے مٹھی بند کر کے دے دینا اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت ہے تا فرمائے گا سبحان اللہ یار ہم لوگ ستائے ہوئے ہیں جان لے ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے حالات ہمارے فیبر میں نہیں ہیں وقت ہمارے فیبر میں نہیں ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں مسجد کی حفاظت ہے مدرسی کی حفاظت ہے خانقاؤں کی حفاظت ہے اپنے اوقار کی حفاظت ہے اپنے ایمان کی حفاظت ہے اپنے جلسوں کی حفاظت ہے ہم لوگ خود کرتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ خود ہی کریں گے تو پھر اس میں تینشن یہی سے شروع کر لیے یہی سے شروع کیجئے میرے بھائی پلیس جے مہات ڈالو میرے بھائی نکالو جتنا ہے گھٹکا کا پیسہ پان کا پیسہ بیڑی سگریٹ سب کا پیسہ نکال دو ایک ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کے جتنا ہو سکے میرے بھائی خالی مت رہیے گا میں جانوں نہ جانوں میرا خدا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ میرا خدا دیکھ رہا ہے ایک ایک آدمی جے مہات ڈالیے جتنا ہو سکے پانچ سو روپیہ دے دیا ہے میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ پانچ ہی روپیہ ہو آپ ڈال دیجئے اللہ تعالی نیت دیکھتا ہے چہرہ نہیں دیکھتا ہے آپ کے مال کو نہیں دیکھتا ہے جس نیت سے دیجئے گا خلوص ہوگا اللہ تعالی اسی میں برکتہ دے گا حضرات یہ چلدہ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسجد نوی کی تعمیر ہو یا کوئی پانی کے انتظام کے لئے ہو سرخان نے مسجد نظیم اعلان فرمایا اصحاب رسول نے پیش کر دیا تھا حضرات اسی کی وجہ سے ہمارے ادارے ہمارے مسادی سب بحال ہیں آپ ہی لوگ دیتے ہیں آپ ہی لوگ کو دینا ہے حالات فیبر میں نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے فیبر میں ہو تو کسی اور کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہم مفتح لی ابو آبا و رحمتی پڑھتے ہوئے مسجد میں چلے جائیے سر کو رب کی بارکہ میں چھکا دیجئے کہہ دیجئے مولا ہماری مسجد خطرے میں نظر آ رہی ہے ہماری سب خطرے میں نظر آ رہی ہے تو ہی محافظ ہے جیسے تو نے کعبی کی حفاظت کیا ہے ایمان والوں کی حفاظتہ فرمائے گا مسجد میں جائیے ادھر کیا جا رہے ہیں سب لوگ پیسہ دیجئے ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگ جمعہت ڈالے رہیے سب پیسہ ادھر ٹراسپر کر دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ قطرہ قطرہ دریا ہو جائے گا مصرہ میں مکمل کر دوں حضور ہاں سبحان اللہ مصرہ میں مکمل کر دے رہا ہوں لیکن مصرہ سے پہلے بہت تو نامکمل ہے اس میں ذرا ایک آواز لہرا کے کہہ دیجئے پیسہ دیتے رہی ہے مو بھی چلاتے رہی ہے سرکار آگئے لو سرکار کے دیوانے آواز کا سرکار آگئے رحمت والا ہمارا نبی رحمت والا ہمارا نبی برکت والا ہمارا نبی نور والا سبحان اللہ سبحان اللہ اب مصرہ میں مکمل کر دی رہا ہوں سب لوگ دے دیجئے گا ایک ہی روپیہ سہی ہو آپ ڈھال دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت احتاف فرمائے گا پھول شبنم کی بات کرتے ہیں واہ اقبال 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 بھائی سب سے آگے چل رہے ہیں اٹھارہ سو کو اوٹ ٹیک کیا ہے انہوں نے دو ہزار روپیہ دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خوب برکت احتاف فرمائے پھول شبنم کی بات کرتے ہیں سب سے موسم کی بات کرتے ہیں جنتی لوگی محبت سے جنتی لوگی محبت سے غوثِ آزم کی بات کرتے ہیں غوثِ آزم کی بات کرتے ہیں انسانو خطہ ہوئی جاتی ہے میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں میں انسانو خطہ ہو گئی ہوں میں رب کی بارگا میں توبہ استفار کرتا ہوں ملاقات دوری انشاءاللہ نیش چائے آئیے ہم لوگ سب مل کر کے توبہ استفار کرنے پڑھیں استغفراللہ زور سے شرمائیہ مت استغفراللہ ربی من کلی زمبی گوہ تو بولے کلمہ شریف اتنی آواز میں پڑھئے گا مائک پھٹے لائٹ پھکے کلیجہ پھٹے پنڈال پھٹے مر جائیں زندہ رہے لگڑا لگو جو حال ہو لیکن آواز میں کوئی کم پرمائز نہیں آواز کھل کے پڑھئے لا الہ الا اللہ یہی دولت وچی ہے دوست اس کے سوا کچھ نہیں ہے ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں مسجد میں دو ہی رکعت کے لئے جاتے ہیں آخر میں بھاگتے ہیں پہلے خیال کیجئے یہی دولت وچی ہے اس کے بھی حفاظت کیجئے جو حال جیسا بھی رہے نہیں سمجھیں اس کے دم پہ رہے چاہے چولی پہ رہے اس کو پڑھتے رہے یہی کام آنے نہیں سمجھیں اس میں اتنا پاور ہے کہ اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے زندہ رہ گئے تو مسلمان کہلائیے گا کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی جنت کے مہمان کہلائی ہر آدمی آواز کلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول